بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف اقبال جیسے کہ آپ کو ویڈیو کو ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا آج میں آپ کو ایک ایسا بزنس بتاؤں گا کہ آپ تین ماہ کے عرصے میں چار لاکھ روپے لگا کے دو لاکھ روپے کا منافق کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں ماہ کی عمر تک جو کہ دو دانت ہوں یا دو دانت ہونے والے ہوں یہ آپ نے دھیان دکھنا ہے دو باتوں کا دو دانت ہوں یا دو دانت ہونے والے ہوں گیارہ سے چودہ ماہ کی عمر کے بکرے خریدیں گے یا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا راجنپوری نسل آئیے یہ بکرہ خرید لیں آپ یا پھر ابلک پرنٹ میں ہوتا ہے بکرہ وہ خرید لیں یا پھر آپ مکیچی نہیں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سکرین میں آگے نظر آئے گا وہ خرید سکتے ہیں یا پھر عمرت سری بیتل ایک نسل ہوتی ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ چار نسل آپ کو ریکمنٹ کروں گا ٹیڈی اور دوگلی نہیں خریدنی کیونکہ وہ اتنا وزن بڑھاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں تین ماہ میں بکرے کو تیار کر کے بکرہ پر اس کو سیل کرنا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا یہ چار نسل آپ کو اپنی قریبی منڈی سے خرید دیے گا تاکہ آپ کو لے کے آنے میں آسانی ہو جنوبی پنجاب کے لوگ یہ راجن پور منڈی لگتی ہے محمد پور وہاں سے خرید سکتے ہیں ملتان منڈی چوک آزم لگتی ہے وہاں سے بہاول نگر لگتی ہے مدرسہ منڈی مکی چینی کی وہاں سے خرید سکتے ہیں سائی وال میں بیتل کی منڈی لگتی ہے کراچی میں جو لوگ ہیں وہ کراچی سے خرید سکتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دس بکرے ہم خریدیں گے وہ اس کی ایوریج قیمت جو بھی اس منڈی کے حساب سے جو ہے چوبیس سے اکتیس ہزار روپے کا آپ کو بکرہ ملے گا ایک بکرہ چوبیس ہزار پچیس ہزار کا جو بکرہ ہوگا اس کو جو وزن ہوگا چونتیس پینتیس کلو ہوگا اور جو اکتیس ہزار فکو ہوگا تیس اکتیس ہزار کا بکرہ اس کا جو وزن ہوگا وہ آپ کو انتالیس چالیس کلو کا ملے گا بکرہ ٹھیک ہے تو ایک ایوریج بکرہ ہمیں پڑھ جائے گا اٹھائیس ہزار ہم لگاتے ہیں اٹھائیس ہزار کیونکہ ہم نے چوبیس سے اکتیس ہزار کی رینج میں بکرے خریدنے ہیں تو ایوریج ریٹ اٹھائیس ہزار لگاتے ہیں اٹھائیس ہزار کے ہم دس بکرے خریدیں گے جو کہ ہمیں پڑھیں گے دو لاکھ اسی ہزار کے پندرہ ہزار اوپے رکھ لیں آپ اس کا کرایا اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اپنی قریبی منڈی سے خریدے گا تاکہ کم سے کم آپ کو کرایا لگے پندرہ ہزار پیس کا کرایا لگاتے ہیں تو بکرے ہمیں گھر پہنچ کے پڑھ جائیں گے دو لاکھ پچانوے ہزار دس بکرے آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ رکھ سکتے ہیں اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی خالی کمرے میں کہیں پہ بھی آپ دس بکرے آرام سے پال سکتے ہیں کوئی اتنی جگہ نہیں لیں گے یہ تو گھر پہنچ کے دو لاکھ پچانوے ہزار کے میں بکرے پڑ گئے ہیں اب ہیں ان کی ڈیلی کی خوراک نارمل ڈیز کے اندر جو لوگ کلوز فیڈنگ کے اوپر بکرہ پالتے ہیں جو چرائی پہ باہر نہیں لکے جاتے وہ ایک بکرے کو پچاس سے ستر روپے اس کی خوراک پہ خرچہ کرتے ہیں پچاس سے ستر لیکن ہم نے بکرے کو فربا کرنا ہے موٹا کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا زیادہ کلائیں گے ہم اس کی خوراک رکھتے ہیں ڈیلی کی سور پہ سور پہ انف ہے ایک بکرے کو فربا اور موٹا کرنے کے لئے اس خوراک میں ہم کیا دیں گے اس کو گندم ضرور دینی ہے اس کو چنہ دینی ہے اس کو مکعی دینی ہے اس کو سوڑی دینی ہے چوکر اور گندم کا یعنی چنے کا چھلکہ آپ نے دینے ہے یہ آپ اور اس کے اندر آپ باریک توڑی مکس کر سکتے ہیں یہ خوشک چارہ آپ بنا لیں اس کو بے شک آپ دلیہ بنوالیں یا اس کو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ خوشک چارہ جو ہوتا ہے یہ بکرے کو دن بہ دن اس کا وزن بڑھاتا ہے اس میں آپ کوئی چیز نکال کے کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں دو ٹائم بکرے کو یہ دینا ہے اور اگر دن میں ایک دفعہ آپ سبس چارہ دینا چاہئے تو سبس چارہ بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خوشک چارہ پر زیادہ انحصار کرنا ہے کیونکہ ہم نے بکرے کا ویٹ بڑھانا ہے تو اگر آپ یہ خوشک چارہ دیں گے تو انشاءاللہ بکرہ تین مہینے کے اندر جس کنڈیشن میں آپ نے بکرہ لیا ہوگا اس سے ڈبل ہو جائے گا تین مہینے میں خوشک چارہ آپ نے اس کو دینا ہے اور اس میں آپ نے یہ چیزوں کا لازمی استعمال کرنا ہے کیونکہ گندوم بہت ضروری ہے وزن بڑھانے کیلئے چنہ مکعی چوکر چنے کا چھلکا اور توڑی اس میں باریک توڑی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کا وندہ ہوگا سو رپے کا دن کا خرچہ ہے سو رپے کا ایک بکرے کا خرچہ دن کا ہوگا تو ایک مہینے کا تین ہزار ہو گیا تو تین مہینے کا نو ہزار روپے ہمارا ایک بکرے کا خرچہ ہوگا جو کہ تین مہینے میں نوے ہزار دس بکروں کا خرچہ ہو جائے گا دو لاکھ پچانوے ہزار روپے میں ہم بکرے لے کر آئے ہیں نوے ہزار روپے میں ہمیں اس کی خوراک پڑ گئی ہے تین لاکھ پچاسی ہزار روپے میں تین مہینے میں بکرے انشاءاللہ ہمارے تیار ہو جائیں گے اور آپ جب بکرے دیکھیں گے تو یہ ڈبل ہوں گے تین مہینے بعد کیونکہ ہم ان کو خوراک ہی اتنی اچھی دے رہے ہیں یہ جو خوشک چاہ رہا ہے یہ بکرے کا دن بدن وزن بڑھاتا ہے تو تین ماہ کے اندر ہمارا تین لاکھ پچاسی ہزار کا خرچہ ہو ہے بکرہ ایت پہ جب انشاءاللہ اس کو سیل کریں گے تو ایک بکرے کی جو قیمت ہوگی وہ ساٹھ سے پینسٹھ ہزار روپے ہوگی ایک بکرے کی قیمت انشاءاللہ لیکن ہم ایوریج لگاتے ہیں کہ ففٹی نائن تھاؤزن انسٹھ ہزار روپے کا ہم ایک بکرہ لگائیں گے تین لاکھ پچاسی ہمارا خرچہ ہوئے انسٹھ ہزار کے ہمارے بکرے بکے ہیں دو لاکھ پانچ ہزار روپے کا ہم تین مہینے میں منافع کما سکتے ہیں اس میں پانچ دس ہزار روپے نیچے ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ دو لاکھ آپ اپنے ذہن میں رکھیں دو لاکھ روپے ہم اس سے آرام سے کما سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو خوراکی بہت اچھی دے رہے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس دس بکرے پالنے کے پیسے نہیں آپ پانچ لے لیں تین لے لیں دو لے لیں جتنے بھی لیں آپ ایک دفعہ یہ شوق کر کے دیکھیں آپ یقین مانیں کہ ہر بکرہ عید کے اوپر آپ بکرے لے کر آئیں گے اور آپ بکرے پالیں گے کیونکہ یہ بہت منافع بخش کام ہے اور آپ گوٹ فارمنگ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ضرور اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کام آپ ضرور سٹارٹ کریں اللہ اس میں بہت برکر ڈالے گا اور دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیں بہت بہت مہربانی اللہ حافظ